ربی شراحلی صدری ویسیرلی عمری وحلل اقدتمل لسانی یفقہو قولی آسلام نکم آئیڈیا سٹوڈنٹس اوویرین سائیکل کے ریلیٹڈ ایک ایم سی کیو کو ڈیٹیلڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایم سی کیو کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے تو لیٹس ٹارٹ پروم دی سٹیٹمنٹ دی نارمل لائف سپین آف کارپس لیوٹیم ایس کارپس لیوٹیم جو کہ ایک ٹیمپرلی گلینڈ بنتا ہے ایک اڈرل فیمیل کی اووری میں ہر مہینے میڈ آف دی سائیکل کے بعد اوولیشن کے بعد وہ گلینڈ جو ٹیمپرلی بنتا ہے اووریز میں اس کا نام ہے کارپس لیوٹیم کارپس کا لفظی مطلب ہے بوڈی اور لیوٹیم کا مطلب ہے ییلو میڈی سٹوڈنٹس گرافین فولیکل سے ایڈ ڈی ٹائم آف اوولیشن ایل ایچ ہارمون کی مجودگی میں جب سیکنڈری او سائٹ ریلیز ہو جاتا ہے تو جو ریمیننگ گرینولوزا سیلز ہوتی ہیں اور کچھ ٹھیکل سیلز ہوتی ہیں وہ ییلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ییلو ہو کر وہ ایک ٹیمپرلی گلینڈ بناتے ہیں that gland is called کارپس لیوٹیم ایڈی سٹوڈنٹس اس طریقے سے ایک کانوولیشن ہوتی ہے مائی ڈیر سٹوڈنٹس یاد رکھی گا وہ باڈی جو کہ ییلو ہے وہ ریگریس کرنا شروع ہوتی ہے کانوولوٹ ہونا شروع ہوتی ہے آفٹر آفٹر اوولیشن تو یہاں پہ جو گرینولوزا سیلز ہوتی ہیں ان کو ییلو کرتا ہے ایل ایچ ہارمون لیوٹینائزنگ ہارمون ایکٹری لیوٹینائزنگ ہارمون جو ہے یہ گرینولوزل سیلز کے اندر گرینولوزل سیلز کے اندر گرینولوزل سیلز کے اندر کیا پیدا کرتا ہے لیوٹین لیوٹین وہ ییلو سابسٹانس ہے لیوٹین وہ ییلو سابسٹانس ہے میڈیر سٹورنٹس جو اس باڈی کو ییلو کرتا ہے اور یہی وہ ٹیمپرالی گلینڈ ہے جو پروجیسٹیرون ریلیز کرتا ہے تو یہ پروجیسٹیرون ریلیزنگ ٹیمپرالی گلینڈ جو ہے ایوری منتھ اوولیشن کے بعد بنتا ہے اس کا نارمل لائف سپین کتنا ہے نائنٹی ڈیز تو یاد رکھیے گا جب جو اوولیٹڈ ایگ ہوتا ہے اگر اس کی پرٹیلائزیشن ہو جائے تو یہی کارپس لیوٹیم نوے دن تک جو ہے وہ اپنا لائف سپین کمپلیٹ کرتا ہے تو نائنٹی ڈیز لائف سپین ہوتا ہے کارپس لیوٹیم آف پریگننسی کا تو یہاں بات پوچھو یہ نارمل لائف سپین تو یویولی جب فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی ایک نون گریورٹ ٹی میل کے اندر تو اس میں اس کا لائف سپین کتنا ہوتا ہے تو آپشن ایلپا جو ہے وہ نائنٹی ڈیز کارپس لیوٹیم آف پریگننسی کا لائف سپین ہے یہ انیویول لائف سپین ہے یویول اور نارمل لائف سپین نہیں ہے نارمل لائف سپین پوچھا ہوا ہے 24 آرز 24 آرز جو ہے یہ اووم کا نارمل لائف سپین ہوتا ہے جبکہ 48 سے 72 آر جو ہیں یہ نارملی سپام کا لائف سپین ہوتا ہے تمہارے پاس پیچھے آپشن بچا ڈیلٹا تو ڈیلٹا آپشن میں ہے 10 to 12 ڈیز تو 10 to 12 ڈیز جو ہے وہ نارملی لائف سپین ہوتا ہے کارپس لیوٹیم کا اوومیولیشن کے بعد 10 سے 12 دن ریٹین رہتا ہے اسٹیبلش رہتا ہے اوری کے اندر کارپس لیوٹیم 26 دن جا کر یہ رگریس کرنا شروع ہوتا ہے جب فی میل کی یوٹرس کے اندر زائیگوٹ نہیں بنتا زائیگوٹ نہیں پہنچتا ایمپلانٹیشن نہیں ہوتی تو اس کارپس لیوٹیم کو کارپس لیوٹیم آف مینسوریشن کہتے ہیں تو کارپس لیوٹیم آف مینسوریشن کا یویول لائف سپین ہے 10 to 12 ڈیز تو آنسر ہے ڈیلٹا چیز نہیں ہے مجھ پیش شروع یودی مجھ پیش شروع جیل facility hissید ning